بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ کے فضیلت اور فوائد بتائیں گے اور بسم اللہ کے مرزات اور کرشموں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بسم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ایسے ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے آج کے ویڈیو میں بسم اللہ پر یقین رکھنے والے ایک چرواہے کا ایمان افروز واقعہ بھی شامل کریں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ کے لیے دوستو بسم اللہ کا ایک وظیفہ بھی لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو بسم اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت دھیر سارے ایمان افروز واقعات آج کے ویڈیو میں ہم شامل کریں گے اور اس کے علاوہ دوستو بشر بن حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کریں گے جن کو اسی بسم اللہ کی تعظیم کرنے پر ولایت کا مقام حاصل ہوا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی بھیجی اس میں یہی حکم دیا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے یعنی پہلی وحی ہی میں بسم اللہ کا درس دیا ہے اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں بڑی خیریں اور برکتیں رکھی ہیں لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان ان برکات سے واقف نہیں ہے دوستو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالنہار بھی ہے اور ہم پر سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مہربان بھی ہے وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سمر جائے ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو جسے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی اسی مقصد کے حضول کے لیے اس نے ہمیں بہت سے احکامات دیئے انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اس نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے مقدس و بابرکت نام سے شروع کریں کیونکہ ذات باری تعالیٰ بڑی مقدس اور بڑی بابرکت ہے خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا یہ ہے اللہ تمہارا رب سو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور یاد رہے کہ اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام جو عزت و جلال والا ہے اس لیے تمام جائز و اچھے کام اسی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیم ہے بلکہ ان کاموں میں خیر و برکت آسانی و کامیابی کے حصول کا بنیادی ذریعہ بھی ہے خاص طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ خیر سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے ہمارے ہر اچھے کام میں خوب برکت اور فائدہ ہو اس کام کو پایائے تکمیل تک پہنچانے میں اللہ کی مرد ہمارے شامل حال رہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پریشانی تکلیف اور نقصان بھی نہ آئے اور ہم اپنے ہر کام میں کامیاب ہو جائیں اور اگر اس کام کا تعلق نیکی سے ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے اور اس کے بہترین اثرات و نتائج بھی ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہمیں اپنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنے ہوگی دوستو یہ حکم اللہ نے اپنے پیارے و برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی تمام مسلمانوں کو بھی دیا ہے روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواوں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تاقید بھی فرمائی ہے ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو برطن ڈھامتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا مو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو علامہ کرتبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے زباہ کرنے وضو کرنے کشتی میں سوار ہونے غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے دوستو ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ کی بے کے نکتے کی برکت سے فیض کے چشمے اُبلا کرتے ہیں اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی نوری ہو یا ناری فیضیاب ہوتی ہے اس میں جلال ہے اس میں جمال ہے اس میں حیبت بھی ہے اور قدرت بھی عزت بھی ہے منجلت بھی قوت بھی ہے جبروت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور چار ہزار خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور چار ہزار درجے بلند فرمائے گا سبحان اللہ رب کریم کی عطا کے کیا کہنے لیکن افسوس ہے کہ اس عطا کے باوجود بھی آج ان خزانوں کو سمیتنے والے بہت کم ہیں وہ اور لوگ تھے جن کو نیکیوں کی حرص تھی آج ہر کوئی دنیا کی دوڑ میں لگا ہے دوستو یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے جب کسی دل میں اتر جاتی ہے گھر کر لیتی ہے پھر اس میں کسی اور شیکی ناگنجائش رہتی ہے نا ضرورت جو رفت راحت برکت اور عظمت اسے آتا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں دوستو کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ ڈس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی ڈس بیمار پر پڑھا جائے گا شفاہ ہوگی جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی ایک عدیس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو حریرہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو کیونکہ نگے بان فرشتے جب تک تم فارق نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو حضور مکمل کر چکے اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا ہوائیں ٹھہر گئیں جانور کان لگا کر سننے کے لئے مستائد ہو گئے شیطان کو انگارے مارے گئے اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ ڈس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی دوستو بسم اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے آمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی ڈس پر لوگ تاجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ زیشان کام کے جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے بسم اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر بوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے جواب دیا اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم دو چیز جمع نہ کریں گے نمبر ایک اللہ کے نام کی شیرینی نمبر دو جان کنی کی تلخی دوستو بسم اللہ کے بے شمار برکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابض کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گیرہ پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے اگرچہ وہ حج سے بڑھنے والوں میں ہوں اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ شبہ میراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو چار نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براک پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے پانچ سو برس کی راہ پر ایک نور کا قبا ملا جس کے چار دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی اس قبے کا دروازہ کھول کر بیس برس کی راہ چل کر صدر قبا میں ایک نور کا تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور بسم اللہ کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی ہے سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمِ الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو بڑھے گا میں اسے ان چاروں نہروں سے سہراب کروں گا معلوم ہوا کہ بسم اللہ کے کسرت کرنے والا جنت میں جائے گا کیونکہ نہروں سے سہراب تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ جنت میں جائے گا اور قرآن میں ان نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے کہ ایمان والے ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جیسا کہ قرآن مجید نے جنتیوں پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر بڑے دلنشین الفاظ میں کیا ہے چبیسوہ پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ایک اعزاز یہ بھی ذکر فرمایا کہلے جنت کو جنت میں پانی دودھ شراب تحور اور شہد کی نہریں میسر ہوں گی پھر ہر ایک نہر کے اعصاف بھی قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرما دیئے ہیں پانی کی نہر ہوگی لیکن اس میں بدبو نہیں ہوگی دودھ کی نہر ہوگی لیکن ایسا دودھ جس کا ذائقہ اور مزہ خراب نہیں ہوگا شراب تحور پینے والوں کے لیے لذیذ مزیدار ایسا شہد جس کی جھاگ اتار لی گئی ہو بلکل صاف ستھرا دوستو اتنی سراحت سے قرآن کریم نے ان نہروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ساتھ میں ان کے اعصاف بھی بتلا دیئے شہد کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ہی یہ ذکر فرما دیا کہ صاف ستھرا ہوگا مصفہ اس کی جھاگ اتار لی گئی ہوگی دوستو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ چاروں کی چار نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ نے جاری و ساری فرمائی ہے اب بسم اللہ کی برکت اور فضیلت کا اسی سے اندازہ لگا لی جئے کہ جس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہوں وہ بسم اللہ کس قدر برکت والی ہوگی دوستو بسم اللہ کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں آپ کو بسم اللہ کے مزید فضائل بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بسم اللہ کے چند واقعات سناتے ہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ کے موڈزات اور قرشمات کا اندازہ ہو سکے ایک واقعہ روایات میں یوں منقول ہے کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کہرسالی پیدا ہو گئی اس کہرسالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان بے حد پریشان تھے اس دوران ایک مزید کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہائیت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا خطبہ سننے والوں میں ایک چروہہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریوں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں واپس لے آتا اس کی بکریوں کا وزن دگنا چوگنا ہو گیا لوگ چونگ گئے اور اسے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چروہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے بات پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چروہے کو بلایا اور سارا ماجرہ بوچھا اس چروہے نے مولوی صاحب کو یہ حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ دا کرنے والا تھا آپ نے جمعے کے خط میں ویجو نسکہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسکے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے ابھی بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کنارے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈرک کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈوبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤں میں بہنا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کے بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا اگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس سرواہے نے درخت سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا لیٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موں سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لیٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا دوستو یہ تھی چرواہے کی اللہ کی ذات پر یقین کی کہانی اصل میں آج کے دور میں یہی علمیاں ہیں کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی کمی ہے یہ چرواہہ اگرچہ انپڑ تھا لیکن اس نے مولوی صاحب کی بات کا یقین کیا اور اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام پر اس نے بھروسہ کیا تو اللہ نے اس کے بھروسے اور یقین کی لاج رکھی لیکن افسوس یہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی بہت کمی ہے اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہے اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ ہماری نمازیں اور دعائیں یقین سے خالی ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس چرواہے کا تھا اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی بات کریں تو ان کا یقین بھی اللہ کی ذات پر ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریا کو خط لکھا تھا پھر آپ نے زمین کو کڑا مارا اور زمین تھم گئی یہ سب کیا تھا یہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہی تو تھا دوستو آئیے اب آپ کو بسم اللہ کی برکت کا واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے دوستو کون گناہگار ہے اور کون نیک کب کسی کو توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ چاہے تو بکشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے مزرگان دین کی بہت سے کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بنا لیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ نمی صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشر ابن حارس المعروف بشر حافی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا انہیں یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث آزم آپ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ جیسے بڑے ولی اللہ اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اقتصاب فیض پایا کرتے تھے اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے روایات میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی کیونکہ تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے کہنے لگے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے میں ایک چالاک آدمی تھا اسبیت اور فخر کا عادی تھا ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا اور ان دنوں میرے پاس صرف دو درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا ان کا اتار کے یہاں سے اتر خرید کر اس پر پرچہ ملا جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سونا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کے جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا ہے ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کریں گے دوستو بشر حافی رحمہ اللہ کو بسم اللہ کی قدردانی پر کیا مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنا ولی بنا دیا یہ سب اللہ کے نام لاج رکھنے کا صلاح تھا لیکن افسوس کہ آج کل اللہ تعالیٰ کا نام ہر طرح کے پوسٹرز پر لکھ دیا جاتا ہے اور یہ پوسٹرز جگہ جگہ گرے پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کو ایسا کوئی بھی کاغذ ملے تو اس کو لازمی اٹھا کر ایسی جگہ رکھا کریں جہاں اس کی بے قدری نہ ہو دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن امار کے ساتھ پیش آیا اور بسم اللہ شریف ان کی توبہ کا سبب بن گئی یہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کو رکھنے کو کوئی جگہ نہ ملی تو اسے چبا گئے شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اس پرچے کے احترام اور رزت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھ پر دروازے حکمت کھول دیے دوستو یہ ہیں کرشمات بسم اللہ کے اور ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر کرے دوستو روایات میں آتا ہے کہ بارشاہ روم کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے کوئی علاج بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو سر کا درد جاتا رہے گا چنانچہ کیسر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا اسے بڑا تاجب ہوا کہتے ہیں کہ اس نے اسی تجسس میں ٹوپی بھاڑی تو اس کے اندر ایک رکھا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا یہ بات کیسر کے دل میں گھر کر گئی کہنے لگا دین اسلام کس قدر معزز ہے اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفاہ ہے پورا دین باعث سے نجات کیوں نہ ہوگا اور اسلام قبول کر لیا دوستو بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا آپ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں عذاب کی تاریخی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے آپ کو تاجب ہوا اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گناہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلائے عذاب تھا مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی اس کا بچہ پیدا ہوا وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تب مجھے اپنے بندے سے حیاء آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے سبحان اللہ دوستو یہ ہیں برکات اور کرشمات بسم اللہ کے جو آپ نے بیان کیے گئے واقعات میں ملاحظہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرہ پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالی اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے اگرچہ وہ حر سے بڑھنے والوں میں ہوں دوستو اس حوالے سے واقعہ آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ بچے کی وجہ سے اللہ تعالی نے والد کے عذاب کو ختم فرما دیا دوستو آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بسم اللہ کے بارے میں مفسرین کا کیا فرمانا ہے بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام سے شروع علامہ احمد صاویر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتداء بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتداء بسم اللہ سے کریں اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس اہم کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورہ رہ جاتا ہے حیاظت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اس کی بہت برکت ہے بسم اللہ کا دوسرا حصہ ہے الرحمن الرحیم جس کے معنی ہے جو بہت مہربان رحمت والا ہے امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بائید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا دوسرے دن وہ ایک کلھڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا اسے کہا گیا کہ تُو ایسا کیوں کر رہا ہے اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا دوستو آئیے اللہ تعالی سے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے اور تُو نے اپنی کتاب کی ابتداء میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے اس لئے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا آمین دوستو ہم آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے چند شرعی مسائل بھی بتائیں گے اور بسم اللہ کے مزید فضائل و برکات بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کی تاسیر اور کمال کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو اس طرح سے منقول ہے کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک بارشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی بارشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لئے اس کی عادت سے بہت چڑھتا تھا اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے اس سے میرا ہر کام آسان ہو جاتا ہے آخر ایک دن تنگ آ کر بارشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا اس نے خادمہ کو دو سنہری اور قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دئیے اگلے دن بارشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینکاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانو کان خبر نہ ہوئی کچھ دنوں بعد بارشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی شائر کو گیا انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑی واپس آ کر بارشاہ نے خادمہ سے کہا ہمارے لئے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ اور ہاں وہ موتی بھی لے آنا جو میں تمہیں کچھ دن پہلے دیئے تھے خادمہ کچھ دیر بعد ہی ایک تھال میں بھنی ہوئی مچھلیاں اور ایک رومال وہی سنہری موتی لے آئی یہ دیکھ کر بارشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اسے سبر نہ ہو سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے خادمہ کہنے لگی میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ سے موتی نکل آیا پھر میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری مچھلی کاٹی تو اس میں صرف دوسرا موتی نکل آیا کیوں یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں پس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین ہے خادمہ کی بات سن کر بارشاہ نے اسے دھیروں انام سے نوازا اور پھر اسے بسم اللہ کہنے پر کبھی نہیں ٹروکا دوستو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان مادہ پرستی میں اس قدر مہو ہے کہ اسے اللہ کا نام لینے کی فرسزی کا ہمی اثر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بسم اللہ کی شرعی مسائل کی ویسے تو علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں البتہ ان میں سے چند مسائل آپ کو بتاتے ہیں یاد رکھیں جو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر تیس میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے نمبر دو بسم اللہ ہر صورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اسی لیے صورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے آیات کی طرح ملاکر نہیں لکھتے اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی نمبر تین تراوی پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہنا جائے نمبر چار تلاوہ شروع کرنے سے پہلے آوذ باللہ من الشیرد قان الرجیم پڑھنا سنت ہے لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے سنت نہیں نمبر پانچ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مصطحب ہے نمبر چھے اگر سورہ توبہ سے تلاور شروع کی جائے تو آوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں دوستو یہ چند مسائل تھے جو بسم اللہ کے حوالے سے ذکر کیے گئے بسم اللہ کے چند مزید فضائل بھی آپ کو بتاتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو عبر مشرق کی طرف بھاگا تھا اور ہوا ٹھہر گئی تھی اور سمندر چڑھ آیا تھا اور جانور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے تھے اور اللہ عز و جل نے قسم کھائی تھی جب میرا نام کسی مریض پر دم کیا جائے تو شفا ہوگی اور جس چیز یا کام پر لیا جائے اس میں برکت دی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کے نیر سے اس کو بہت اندگی اور خوبصورتی سے لکھے اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا کہ اگر ان کلمات کی تاثیر ٹھیک ہے تو اس کو پی لو اس وقت بہت صحابہ وہاں موجود تھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو پی لیا اور اللہ تعالیٰ کے قدرت سے آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دوستو یقیناً اللہ کے نام کی برکات اور تاثیر ایسی ہی ہے لیکن اللہ معاف فرمائے کہ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے یاد رکھیں بسم اللہ کی تاثیر آج بھی وہی ہے بس کمی ہمارے یقین میں ہے دوستو بسم اللہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اندہ اپنے تاثیر پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا اور اگر تاثیر پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے دوستو یاد رہے کہ بسم اللہ کے ذریعے مشرقین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ مشرقین اپنے کاموں کی ابتدابتوں کے نام سے کرتے تھے بسم اللہ خوفزدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہے بسم اللہ کی آواز سامن آواز یعنی سننے میں بھلی لگنے والی ہے اس کے ذریعے اللہ کی الوحیت کا اقرار ہوتا ہے اسی میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں جن سے کسی اور کو موصوم نہیں کیا جا سکتا روایات کے مطابق صحابہ کرام بھی کتاب اللہ کو اسی سے شروع کرتے تھے وہ فصر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسم آزم میں اور اسم اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے اسی طرح ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے دوستو ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے انیس داراغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا روایت ہے کہ تین مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائقہ سے خارج کر دیا گیا دوسرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر تیسرے اس وقت جب صورت فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اسی طرح سالم بن جاہد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی دوسری امتوں کے اس تفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تین ایسے ناموں اللہ رحمان رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائیں تب بھی ان کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا ہر دوا کا مددکار ہر فقیر کے لئے تونگری آتش دوزک سے دوری زمین میں دھنسنے سے امان صورت مسخ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن ابی ہاتھے میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ابن مردویہ میں بھی یہی روایت ہے ابن مردویہ بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے مولم کے پاس بیٹھایا تو اس نے کہا لکھئے بسم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے اور سین سے مراد اس کی سنا یعنی نور اور روشنی ہے اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو دوستو بسم اللہ کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں جن میں بسم اللہ کی برکات اور فضائل کا ذکر ہے ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داراؤں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اس روایت کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربا نالا کا الحمد پڑھا تھا اس میں بھی تیس سے اوپر حروف ہیں اتنے ہی فرشتے اترے اسی طرح بسم اللہ میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہے ایک اور روایت مسند احمد میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زباری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان بھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ظلیل و پست ہو جاتا ہے اسی طرح ایک روایت میں بیان ہے کہ بسم اللہ کہا کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ظلیل ہوگا اسی لئے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہلینا مستحب ہے اسی طرح خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے بیت الخلا میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے مسند احمد اور سنن میں ابو حریرہ سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا بعض علمات وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں بعض مطلق وجوب کے غائل ہیں جانور کو زبا کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مصحب ہے امام شافعی اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے بعض نے یاد آنے کے وقت اور بعض نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام راضی نے اپنی تفصیل میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نکل کی ہیں ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کوئی اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کی اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نام عمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی لیکن یہ روایت بلکل بے اصل ہے یہ کہیں کسی موتبر کتاب میں نہیں پائی جاتی اور باتہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عبدالسلمہ سے فرمایا جو آپ کے پرورش میں حضرت ام المومنین ام سلمہ کے اگلے خاون سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہینے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو دوستو ایک صحیح روایت ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ ہی اللہم ما جنبن الشیطانی و جنبن الشیطان ما رزقتنا اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بے کا تعلق کس سے ہے اس میں دو کال ہیں اور دونوں ہی تقریبا ہم خیال ہیں بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فیل ہر ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتداء ہے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑا ہونا بیٹھنا ہو کھانا ہو پینا ہو قرآن کا پڑنا ہو وضو اور نماز وغیرہ ہو ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے واللہ عالم اس کے علاوہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصود یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوریفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ